سورة طلاق میں فرمائے سورة طلاق سورة نمبر پیسٹھ آیت نمبر بارہ میں کہ اللہ نے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور جمین بھی اتنی ہی اور ان میں حکم ناجل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کا آہتہ کر رکھا ہے تو سب جو ہے یہ اللہ کا عمر ہے کہ ساتو آسمان وہ ساتو جمین اب یہ مزلہ یہ آ سکتا ہے کہ ساتو جمین کا ہے تو ساتو آسمان کی بات یہ تو ایک ہی جمین ہے تو چھے اور کہاں تو یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر شاید وہ جو لوگ ڈونڈ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہنٹ تو دیئے کہ ساتو آسمان تو وہ تو ہم کو سمجھ میں آتا تفصیلات بھی اس کے مل جائے یہ ساتو جمین کیا یہ تو ایک ہی جمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں تو اچھے جمین اور کہاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ alien جس کو لوگ تلاش رہیں تو واقعی میں ہو اور وہ جو اچھے جمین اور وہ ہوگی جس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی ممکن ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس سے ہم کوئی اشارہ تو ملتا ہے کہ یہ وہ ہوں گے یا پھر وہ لیئر بھی ہو سکتی ہیں جو اس جمین کے اندر جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی بھی تھی اس کے ساتھ لیئر سے جمین بھی بنی ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر تو یہ ہے یہ علی بات ہے تو یہ سب اسی کے کنٹرول کے اندر ہے ساری جو چیزیں ساتھ و آسمان ساتھ و جمین وہ اس کے علم سے کنٹرول ہوتا ہے انسان بھی کنٹرول چیز کو کرتا ہے تو علم سے ہی کرتا ہے اور اللہ کے پاس جو علم ہے اس سے اس نے لیکن انسان کے کنٹرول کا علم اور اللہ کے کنٹرول کا علم میں فرق ہے انسان کا علم وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے لیکن اللہ کا علم پکتا ہے اس میں گھٹت بڑھت نہیں ہوتی اس کو سب معلوم ہے جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے قیمت تک اور وہ سب جانتا ہے تو اس کا علم جو ہے وہ اس کو نہیں کہ سکتے کہ وہ بڑھتا ہے گڑھتا ہے ہمارا علم انسان کا گڑھتا بڑھتا رہتا ہے وہ بڑھتے ہی جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے تو اس بنیاد کو تم سمجھ لو